بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب محمد ادریس رضا انگرسوالیہ السلام علیکم مفتی صاحب میں محمد ادریس رضا بولترا راجستان سے علیف نام رکھنا کیسا ہے اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن جو نام آپ نے پوچھا ہے علیف علیف اگر اس کو ہم دیکھیں تو عربی اردو فارسی ان میں جو حروف تحجی ہوتے ہیں تو حروف تحجی کا پہلا حرف جو ہوتا ہے اس کو علیف کہتے ہیں جیسے علیف باتا یہ عربی کے اندر اردو کے اندر فارسی کے اندر تو ان میں حروف تحجی کا جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو علیف کہا جاتا ہے اور عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے کر دیکھیں تو علیف یا علفو باب سمیہ سے الفن اور یہ علیف یا علفو سے اس کے معنیاتے ہیں مانوس ہونا اسی طریقے سے الفت کا ہونا تو اگر اس اعتبار سے پڑھتے ہیں اس کو تو پھر اس کے معنی آئیں گے مانوس ہونا اور اسی طریقے سے الفت کا ہونا تو ایک تو حروف دہجی کا پہلا حرف حروف ہجا کا اور دوسرا مانوس اور الفت کے اس کے معنی آتے ہیں تو الیف نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی اتنے اچھے معنی اس کے نہیں بنتے حروف ہجا کا پہلا حرف تو کام طور پر اگر الیف ہم کسی کا نام رکھیں گے تو اس کا ذہن لوگوں کا بچوں کا اسی طرف جائے گا کہ جو قائدے کے اندر خروف ہے تحجی کے اندر پہلا حرف ہوتا ہے الیف با تھا تو یہ انہی میں سے ایک لفظ ہے تو اس کی مزاق بھی بنتی ہے یہ الیف ہے یہ با ہے اس طریقے سے تو اس طریقے کے نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نام رکھیں جو اپنے بچوں کا صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں جو نیک لوگ گزرے ان کے ناموں پر نام رکھیں اور اسی طریقے سے اچھے مانا والے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقدر اللہ علیہ